بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھر میں بننے والی یہ ریسپی ہے چلیئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بڑا گوش دیا ہے بیو کا آدھا کلو اس کو میں اچھے طرح سے دو لیا تھا اب اس کے اندر میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ادھر کا پیسٹ گریڈ چلیز کٹی ہوئی ون ٹی سپون پیاز باریک کٹے ہوئے دو ادھر ٹوماٹر لیا ہے میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز کے باریک چوب کیے ہوئے ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون خلزی پاؤڈر ڈالیں گے اس کے اندر لان میٹ پاؤڈر میں تھوڑی جس میں ایڈ کر رہی ہوں تبیباً ون ٹی سپون کے قریب یہ ہے جو اس کے اندر ڈال رہی ہوں اب ہم تمام چیزوں کو اچھے طرح سے میکس کر لیں گے تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائر نہ ہو جائے اور گوش چیزوں سے کلنا جائے اس کو کور کر دیں گے اس کو پکتے ہوئے 25 مینٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پانی ڈرائر ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہز بھی ضرورت اس کے اندر ڈالیں گے اس کو مچھی طرح سے ہم نے اس کو بھونڈا ہے جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ اسی ختم ہو جائے اس کی جو ہیک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس کے اندر ساتھ ہی دھنیا پاورڈر ڈالیں گے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اس کے اندر ہم گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے گرم مسالہ سے مشبو بھی بہت اچھی آتی ہے لیکن اس بات کا آپ نے دھیان لگتا ہے گرم مسالہ قدر تک کونٹی میں مٹ ڈالیں 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 پھر ہی اس کا ٹی سپون اس کے اندر ہم ساتھ ہی دھنی ڈال دیں گے ڈرہی مطاب کے ہم اس پچھی طرح سے بھونڈ لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بہت ہی اچھی کشبو آ رہی ہے جنہوں نے ابھی نیونی کوٹنگ سٹارٹ کی ہے وہ اس سپون کو ٹرائے کریں چکینار اس کو یہ پسانت آئے گی اور بہت ہی ہی ایزی ہے بنانے میں یہ رکھیں کیوں پر آ گیا ہے اس کے اندر ہم سفید چنیں ڈال دیں گے چنوں کو میں نے پہلے ہی گوائل کر لیا تھا دو کپ میں نے چنے لیا تھے یہ رات کو میں نے ان کو بھگو دیا تھا تو وہ میں ان کا پانی نکال کر ان کو بھائل کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک منٹ گھنیں گے اور پھر ہم اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں گے ایک سے دو گلاس اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے اب اس کو ہم غلو فلیم پر کک کریں گے اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے 10 منٹس ہو گئے ہیں اور بھی اوپر آ چکا ہے اب اس کو پر ہم کرش کیا ہوا تنیا ڈالیں گے اور ہم فلیم آف کر دیں گے مزیدار سفید چنوں کا سادن ٹیار ہے آپ اس کے اندر کو ٹرائے کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میرے سپی آپ سب کو کیسے لگی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد ہو کیے گا آپ سب سے میرے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیٹ آئیکن کے بٹن کو دباہ دیں تاکہ ہنے والے نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں مزیدار چنوں کا سادن ٹیار ہے مرد کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو میرے جیسے بھی کیسے لگی ہے اپنے دعاوں میں آپ مجھے یاد رکھئے گا اپنے اپنے خیلطہ کے لئے آپ مزیدار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ